اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سورة الفاتحہ قرآن پاک کی جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی سورت ہے یہ نہ صرف قرآن پاک کی پہلی سورت ہے بلکہ نزول کے اعتبار سے مصحف میں قرآن پاک میں تو یہ جو آپ کو مصحف ملتا ہے قرآن پاک کی کاپی ملتی ہے اس میں پہلے نمبر پر ہے لیکن یہ ساتھ میں نزول کے اعتبار سے بھی پہلے نمبر پر ہے بس صورت اتم یعنی کہ یہ پہلی صورت ہے کہ جو پوری کی پوری صورت جو ہے وہ نازل ہوئی پہلے آیات نازل ہوتی رہی جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ پہلی بہی بسم ربک اللہ زی خلق ہے مختلف آیات نازل ہوتی رہی لیکن صورت الفاتحہ جو ہے یہ پوری صورت نازل ہوئی صورت الفاتحہ میں پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین یہ ہمیں ایک مومن کو ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے آگے پورا کا پورا جھکنا اور سرنگو ہو کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ایکسپٹ کر کے اللہ کو خالق اور مالک اور رازق مان کے اللہ کو اس دنیا کا اور اس کے بعد آنے والے جہان کا رب مان کر اس کی تسبیح بیان کرنے کی ایک ایک کمپلیٹ فارم ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی جو تاریف ہے اس کی کمپلیٹ فارم کمپلیٹ فارم الحمدللہ رب العالمین کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بھی جب تعریف کرتے ہیں کسی انسان کی بھی کرتے ہیں کسی اور چیز کی بھی کرتے ہیں تو وہ ساری کے ساری اس سب کا ماخص اللہ رب العزت کی ذات ہے کیونکہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی ہے اللہ رب العزت سے ہی جو علم ہے وہ بھی اللہ رب العزت کا ہے کہ جتنا علم ہے وہ سب کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے اور اللہ رب العزت کی منشاہ کے بغیر کوئی انسان کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جو ہر دور میں مفید ہے ہر دور میں اپلی کے بل ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لقد نزلنا الیکم لقد نزلنا الیکم کتابا فیہی ذکرکم افلا تاقلون کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے قرآن مجید یعنی اتارا ہے فیہی ذکرکم کہ جس کے اندر تمہارا ذکر ہے جب اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر تمہارا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف تمام تر انسانوں کا ذکر تمام تر انسانوں کو پیش آنے والے حوادث اور واقعات کا معاملہ بلکہ ہر دور میں انسانوں کو جس رہنمائی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما دی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دور میں جو بھی صورتحال ہمیں پیش آئے جو بھی معاملہ ہمیں پیش آئے ہم قرآن سے اس کو لے سکتے ہیں قرآن سے اس کو سمجھ سکتے ہیں اس کی تدبیق قرآن سے ہو سکتی ہے لہٰذا ہماری یہ جو سیریز ہوگی انشاءاللہ اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن کو آج کے دور اور آج کے کانٹیکسٹ کے مطابق سمجھیں تو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ پوری صورت اور ایک آیت کو سمجھنا تو بڑا مشکل ہے الحمدللہ رب العالمین کا معنی آپ نے سمجھ لیا اس کا اہم ترین نکتہ آپ نے سمجھ لیا آگے اللہ رب العزت فرما رہا ہے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ وہ آیت ہے کہ جس کو ہم آج کل بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے اور آپ کو بعض لوگوں کا پوائنٹ آف ویو بھی نظر آئے گا کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں یہ آیت اس آیت کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کے لئے انہیں کہ وہ جب بھی کسی سپیچ کا آغاز کرتے ہیں کسی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں جب ایک مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پھر اس کے لئے کوئی جواز نہیں رہتا کہ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکائے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے امید رکھے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کوئی ڈیل کرے اس لئے کہ وہ کسی اور انسان سے ڈر جائے یا کسی اور انسان سے کوئی امید رکھے تو ایک مسلمان کی یہ شان ہے کہ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں ادا کرتا ہے تو ایک حدیث قدسی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر آٹھ سو اٹھتر میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور حضرت ابو حریرہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جب یہ بندہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بندے نے مجھ سے دعا کی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں تو اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتا ہے کہ یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے کہ میں اور میرا بندہ اس کو خوب جانتے ہیں کہ بندے کی نیت میں کیا تھا اور پھر اللہ رب العزت اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بھی اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ اس کو کیسے دینا ہے اور جیسے حدیث شریف میں ہے کہ انسان کی نیتوں کا جو عمال کا دارومدار ہے وہ سارا کا سارا نیت کے اوپر ہے ایک شخص ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین کہہ کر اپنے آپ کو جنت کا حق دار ٹھرا سکتا ہے اور دوسرا شخص ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین کہہ کر جہنم میں بھی جا سکتا ہے نعوذ باللہ من ظالم وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص اگر سجدہ کر رہا ہے اور اس نے وہ سجدہ صرف اس لئے طویل کر دیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ طویل سجدہ کر کے وہ کچھ بہتر لگے دوسرے کی نظر میں تو وہ شرک بن جائے گا اس نے شرک کیا ٹھیک ہے یہ شرک اکبر تو نہیں ہوگا بڑا شرک تو نہیں ہوگا شرک کی ایک چھوٹی فارم ہوں گی لیکن یہ شرک بن جاتا ہے اسی طرح جس شخص نے کہا تو اگر اس نے خلوص نیت کے سار اپنے آپ کو اور اپنے سارے کے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ تعالی اس کے لئے کافی ہو جائے گا لیکن اگر کوئی شخص اس کو یاک نعبدو و یاک نستائن صرف دوسروں کو دکھانے کے لئے کہہ رہا ہے یا دوسروں سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لئے کہہ رہا ہے یا دوسروں کے سامنے صرف نیک دکھنے کے لئے کر رہا ہے یا دوسروں کے سامنے صرف سچا دکھنے کے لئے کر رہا ہے تو وہ بلکل اپنے آپ کو ایک ایک شرک کی فارم کا مرتقب بھی کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی شخص ایہا کا نابدو ایہا کا نستائن کہہ رہا ہے تو عوام الناس کا کوئی کام نہیں بندہ کہ وہ اس کو جج کریں اس کے عمل کے اوپر تو آپ جج کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے لیکن اس کی اس معاملے کے اوپر آپ اس کی نیت کو جج نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس حدیثِ قدسی میں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے کہنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ خلوص نیت سے کہہ رہا ہے یا نہیں اور اللہ رب العزت کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ سے ہی اپنی مدد مانگ رہا ہے یا نہیں یا پھر وہ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے معاملہ کر رہا ہے عوام الناس کو چاہیے کہ اس کانٹیکسٹ میں بالخصوص کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پرائیم منسٹر صاحب محترم عمران خان صاحب یہ چیز کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو جو مخالفین ہیں ان کا بھی کام نہیں بنتا کہ وہ ان کو جج کریں کہ وہ دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے اور اسی طرح اگر پرائیم منسٹر صاحب تک یہ بات پہنچتی ہے تو ان کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ وہ خلوص نیت سے یہ بات کریں جب خلوص نیت سے وہ یہ بات کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ جو خلوص نیت سے اپنے معاملات کو اللہ کے سپورٹ کر دے گا اللہ ضرور بے ضرور اس کے لئے کافی ہو جائے گا اللہ ضرور بے ضرور اس کے لئے کافی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سنبھال دے گا موسیقی